اللہمہ نے کہا تھا کہ خودی کا ایک لفظ بولا یاد کرائیو میں جی تھی خودی کا ایک لفظ بولا تو ہمارے تصوف کی پرانی کتابوں میں خودی کا مفہوم ہوتا ہے کبر کے معنی میں تکبر خودی کفرست نفی خیش کنزود خودی کفر ہے اپنی نفی کرو لیکن اللہمہ نے اس کو عرفانِ ذات کا مفہوم دیا کہ اپنے آپ کو پہچاننا خودی اس میں کبر نہیں ہے تکبر نہیں ہے غرور نہیں ہے اپنے آپ کو پہچاننا یہ خودی ہے بعد لوگ جہالت کی وجہ سے اللہمہ ایک بار پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اس نے کیا بیان کیا ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو علم کم ہے اللہمہ نے میں اس کو قرآن سے ثابت کرتا ہوں آئیے خودی کیا ہے نہیں جی خودی کبر نہیں ہے جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا خودی کیا ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو اور خاموش رہ کر اپنی ہر چیز اِنَّ سَلَاطِي وَنُسُقِي وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِي لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِكَ لَا اپنی ہر چیز کو اس کے سپرد کر دو جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کیا تو سپرد کر دو اس کے بعد خاموش ہو جاؤ مالکِ کل اس کو سمجھو مختارِ کل وہی ہے وہ جائے گا جو چاہے گا وہ کرے گا تم خود سپرد ہی اپنے اندر پیدا کرو تو کیا ہوگا کہ جب کہانا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اب یہاں اتراز یہ پیدا ہوتا ہے جناب کہ اللہ بندے سے خود پوچھے گا جناب آپ کی رضا کیا ہے یہ تو بڑی ذات ہے وہ کس طرح پوچھ سکتی ہے بندہ جو اللہ کی رضا کا طالب ہوتا ہے یہ اللہ یہ عجیب چکر ہے الٹی گنگا بہ رہی ہے کہ اللہ بندے سے پوچھے تو علامہ پر بعض فاطر العقل لوگوں نے جو عقل سے خالی تھے علم کم تھا انہوں نے اتراز کر دیا تو علامہ کی طرف سے میں جواب دیتا ہوں تو مجھے یہ بتا تیری رضا کیا ہے یہ بندہ ایک کامل مراد ہے ہر نتھو خیرہ نہیں ہے کامل آدمی کامل انسان اگر یہ نہیں ہے تو کیوں فرمایا قد نرہ تقلبہ وجہ کا فی سمائے فلا نولی انکا قبلتن تردہا اے نبی ہم تیرا چہرہ انور اپنی طرف اٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں انقریب ہم اس قبلے کی طرف تجھے متوجہ کر دیں گے تردہا جس پر تو راضی ہے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے ہے جی کیا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے فلا نولی انکا قد نرہ تقلبہ وجہ کا فی سمائے ہم دیکھ رہے ہیں محمد تیرے چہرے کو اٹھا ہوا اپنی طرف سمائے کا مہنہ اونچی طرف ہوتی ہے سمائے کا یہ مہنہ آسمان بھی ہوتا ہے لیکن عربی میں سمائے ہر اوپر والی چیز کو سمائے کہتے ہیں تو تو ساجدین کا امام ہے تو تو امام ساجدین ہے ساری عمر اور تو میرے سامنے چھکنے والا ہے آج قد نرہ تقلبہ وجہ کا فی سمائے آج یہ تیرا خاموش چہرہ ہم اپنی طرف اٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں خیریت تو ہے حضور نے کوئی لفظ نہیں بولا زبان سے کچھ بھی نہیں مانگا دوسری آیت میں آگے فرما دیا فَلَوْنُوَلِّيَنَكْيَكِيْنَنْ هَمْ پھیر دیں گے قِبْلَةً جسے تُو چاہتا ہے جو تیری رضا ہے اور یہاں کیا فرمایا وَدُّهَا وَاللَّيْلِ اِزَا سَجَا مَا وَدَّاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْا خِرَتُوْ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى وَلَا صَوْفَى يُوتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا مِن نِمَتٍ تُجْزَا اِلَّا بْتِغَا وَجْهِ رَبِّهِ الْعَالَى وَلَا صَوْفَى يَرْدَا اس سے پہلی صورت ہے اس کا مخاطب پتا ہے کون ہے صدیقِ اکبر ہیں کہ یہ اس لیے خرج نہیں کرتا کہ کسی کا بدلہ چکا رہا ہے بلکہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرج کرتا ہے وَلَا صَوْفَى يَرْدَا وہ یقیناً راضی ہو جائے گا تو دیکھئے ایک بات میری باتیں بکھر جاتی ہیں لیکن میں عرض کروں کہ مقامِ صدیقِ اکبر بھی دیکھئے کہ قرآن کی صورتوں کی ترتیب میں یہ یردہ ہے اور اس سے اگلی صورت وَدْدُحَا ہے وہاں تردہ ہے اور یہاں یردہ ہے پہلی صورت اس سے پہلی صورت میں اختتام اس کا یردہ پر ہے اور اس کے بعد جو وَدْدُحَا ہے اس میں تردہ ہے یعنی یہاں اس کا بات لوگوں نے کہا کہ اس کا جو ضمیرِ مستطر ہے اس میں مراد صدیقِ اکبر ہیں کہ وہ راضی ہو جائیں گے ان کو بھی میں تنہ دوں گا اور بعض نے کہا کہ اس کا مرجع جو ہے وہ اللہ ہے اللہ راضی ہو جائے گا بارال جو کچھ بھی ہے جو بھی راضی ہو یہ بھی راضی ہو وہ بھی راضی ہو رضی اللہ عنہم برزو عنہم قرآن نے صحابہ کے لئے کہہ دیا کہ یہ اللہ پر راضی ہیں اور اللہ ان پر راضی ہے چاہے صدیقِ اکبر کی رضا ڈھونڈے یا صدیقِ اکبر اس کی رضا ڈھونڈے بات ایک ہی ہے تو یہاں ترتیب دیکھئے کہ وہ یارِ غار بھی ہے یارِ مزار بھی ہے اور صورتوں کی ترتیب دیکھئے کہ رسول اللہ نے کوئی صورت اپنی مرضی سے نہیں رکھی جس طرح کلام وہیِ الٰہی ہے اسی طرح ترتیب بھی وہیِ الٰہی ہے صورتوں کی ترتیب کو بھی جس طرح اللہ نے فرمایا اسی طرح رکھا اللہ نے یردہ میں صدیقِ اکبر کو پہلے رکھا اور تردہ میں محمدِ مصطفیٰ کا یردہ اور تردہ دیکھیں یہاں بھی صورتیں دونوں دوستوں کی کٹھی کر دیں قرآن میں بھی صدیق محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہے تو کیا فرمایا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْدَهَا ہم تُو راضی ہو جائے گا تو کیا ہے بتا تیری رضا کیا ہے فیٹ ہوگی نگال صحیح ہوگی حضور کی ایک حدیث آتی ہے فرمایا جمعِ غفیر بیٹھا تھا صحابہ کا حضرت صدیقِ اکبر بھی تشریف فرما تھے حضرت عمر بھی حضرت عثمان تمام جلیل قدر صحابہ تشریف فرمایا تھے تو حضور نے فرمایا آپ کا آخری دور تھا فرمانے لگے کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ اس کی طرف چلا جائے یا دنیا میں رہے یہ حدیث ہے اور تمام مستند مجموعہ حائے حدیث میں یہ حدیث موجود ہے کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا تو محفل برخواست ہوئی تو حضرت صدیقِ اکبر رونے لگے اسی مجلس میں تو صحابہ نے ارز کی کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں ہمیں تو کوئی آپ نے حضور نے ایک بات فرمای تھی فرمایا نہیں مجھے اس سے جدائی کی بھو آ رہی ہے یہ اپنی رخصتی کا حضور الودہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں تو اس بندے نے فرمایا حضور نے فرمایا کہ اس بندے نے اختیار کیا کہ اے مالک میں تیری صحبت اور تیری میں رہنے سے میں دنیا میں نہیں رہتا اب میں تیری طرف ہاں تو اب دیکھئے کہ یہ اختیار دیا نا یہ اختیار دیا نا آپ تو کہتے ہیں کوئی اختیار نہیں ہے بھئی آپ کو اختیار نہیں دیا ہوگا آپ کو اختیار نہیں دیا لیکن جس کو وہ دینا چاہتا ہے اس کو اپنی صفات کے ظہور میں بھی اختیار دیتا ہے موسیقی موسیقی